میں سوچ رہی ہوں کہ آج الویدائی تقریب کے موقع پر میں کیا کہوں اور کس طرح کہوں مجھ میں جرتے اظہار ہے نہ اظہار شوق کا سلیقہ اور پھر شوق و گم کے ملے جلے جذبات کو الفاظ کے آئینے میں اتارنا تو یوں بھی انتہائی دشوار ہوا کرتا ہے اس لیے کہ اس مقام پر گوئی کے کرینے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور اظہار کی جرت دم توڑ دیتی ہے لیکن جب کبھی بھی ساز پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ اپنے ذرف کے مطابق کوئی نہ کوئی آواز ضرور نکالتا ہے آج جب ہمارے دل و نظر کی تاروں کو چھیڑا گیا تو خوشی کے نگمے پھوٹے اور چیخوں سے مشابہ سر بھی ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی ہے اور آنکھوں میں آنسوں بھی عشق گم کی علامت ہوتے ہیں اور تبسم خوشی کا ثبوت آپ جانتے ہی ہیں کہ صدف کی قدر و قیمت موٹی کے دم سے وابستہ ہے اور آج ہماری آنکھوں میں جو سچے موٹی جلملار ہے ہیں ان کو کوئی صاحبے دل ہی سمجھ سکتا ہے میں جس کے واسطے پتھر بنا رہا اب تک میں جس کے واسطے پتھر بنا رہا اب تک بدل دیا ہے مزاج اس کے آنسوں نے میرا برحل ہماری کیفیت بانسوری سے ملتی جلتی ہے کہ اس کے سینے میں چھید ہوتے ہیں مگر وہ پھر بھی گاتی ہے اس لیے میں رو رو کر آپ کو رولانا نہیں چاہتی ہم حصول تلیم جیسے مقصد کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں بلکل ندی کے کناروں کی طرح وطویل مسافت کے بعد ایک ہی ماں کے بیٹے منشائے فطرت کی تکمیل کے لیے مختلف سمتیں اختیار کر لیتے ہیں ایک لحاظ سے اب ہمارے راستے تو جدا جدا ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے اس منزل تک پہنچنے کا جنون ہماری زندگی ہے اور جان بھی یہ مقصد عزت ہے اور وقار بھی بلکہ معرفتِ الٰہی کا سبب بھی ہے آج مالا کے موتی دانا دانا ہوتے نظر آ رہے ہیں جمنستان مکتب کے گلہائے رنگا رنگ مرجائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حجر و شجر افسردہ نظر آ رہے ہیں درد بام سے اداسی ٹپک رہی ہے گویا وہ حلقہ مکتب دوبہاروں کا نشیمن تھا آج ہزاؤں کا مسکن بن گیا ہے میں نے دیکھی ہے ہر ایک پھول کی آنکھیں پرنم میں نے دیکھی ہے ہر ایک پھول کی آنکھیں پرنم کیسے کہہ دوں کہ گلشن میں بہار آئی ہے فضاؤں اور گلشن کی افسردگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج گلاب کی پتیاں ادھر ادھر بکھرنے والی ہیں اور منوس چہرے آنکھوں سے اوجل ہونے والے ہیں ادھر لزد علم کا شوق آپ کو کشا کشا ہم سے دور لیے جا رہا ہے اور ادھر احساس جدائی کے پھولے متقاضہ ہیں کہ آپ کو کبھی جانے نہ دیا جائے جدائی کے کربناک لمحات کے باعث ہمارے ہونٹوں سے ذوکے توبسم چھن گیا ہے ہمارے کہکوں کی شوقیاں ماند پڑ گئی ہیں یہ کیسے ممکن ہے دھوانا اٹھے دل بھی جلے چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں مگر ہم یہ کہہ کر دلے نہ داں کو تسلی دے رہے ہیں کہ دوریاں قربت کے شولوں کو ہوا دیتی ہیں ہماری چاہتیں کچھ کم نہ ہوں گی جب کبھی آوگے تو دیدہ دل کو فرشے رہ پاؤگے مجھے امید ہے کہ آپ ہماری کردہ نہ کردہ خطاؤں اور چھوٹی چھوٹی رنجشوں کو فراموش کر دیں گے میتھی میتھی حقائطوں اور چاہت بری شکائطوں کے دیپ ہمیشہ جلائے رکھو گے آخر میں میری یہ دعا ہے کہ آپ علم و فن کے بہرے بے کرامے گواسی کر کے وہ جواہر تابندہ حاصل کریں جو آپ کے مستقبل کی شادمانیوں کا باعث بنیں اور قوم و وطن کے دھامن بھر جائیں خدا کرے آپ نیلگوں اکاش پر ستاروں کی ماند ہمیشہ تابندہ و زندہ اور صدا کلیوں کی طرح شوگفتہ رہیں ناصر کازمی نے شاید ایسے ہی موکے پر کہا تھا خیر تجھے تو جانا ہی تھا خیر تجھے تو جانا ہی تھا جان بھی تیرے ساتھ چلی گئی شکریہ